موسیقی کوئی غیر مطلد کبھی پوری نماز پر بہت کرنے کے لئے آج تک تیار نہیں ہوا پہلت جلبہ ہم نے یہ رہیم یارخہ میں کیا جن کے چھ ساتھ مولوی آگا ہے آگر کہنے لگا جی تکلید پر بات ہوگی تکلید پر ہو جائیں گی میں نے کہا اب یہ فرمایا کہ وہ جو تکلید ہے وہ ہے کیا جی کہنے لگا جی کسی امتی کی بات کو بلا مطالبہ دلیل مان لینا میں نے کہا یہ تاریخ کہاں لکھی ہے یہ مسلمت ثبوت میں ہے میں نے کہا اس میں آپ امتی کا لفظ دکھا دیں آپ کو مدد دزار رفعہ نام دوں گا وہاں تو بلا مطالبہ دلیل جس کی بات بھی ماننے جائے کہا خدا کی ماننے جائے یا نبی کی ماننے جائے تکلید کی مدد میں آجاتا ہے اور اس تاریخ کے مطالبہ تو سارا دین ہے تکلید یہ تکلید خدا کی بلا مطالبہ دلیل ماننے جائے جب بھی تکلید تکلید اب اسے اور پس نہیں آتا تھا میں نے نور نوار کے حاشت سے تاریخ دکھائی تکلید کی کہ کسی آدمی کی بات کو ماننا بلا مطالبہ دلیل یہ تکلید ہے کسی کی بات کو ماننا کہا کوئی ہو میں نے کہا یہ ہی تکلید ہے میں نے کہا اس کا حکم کیا ہے میں نے کہا یہ شرک ہے میں نے کہا صرف جگڑہ تو کوئی نہیں ہے وہ جو دکاندار بیٹھے جائے نا میں نے کہا کہ پھر دیکھئے مقلد آپ بھی ہیں اور مقلد میں بھی ہوں لیکن میں اس کا مقلد ہوں جس کے ملک سے دونے پر امت کا اتفاق اور اجماع ہے کہ وہ شریعت کا مائر ہے اور آپ ان کے مقلد ہیں جو آپ کی طرح اندھے ہیں یہ وہ کیسے میں نے کہا دیکھئے نماز تکلید تحریمہ سے جلو ہوتی ہے نا یہ بتائیں کہ تکلید تحریمہ فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے ان کے مولین سے بچ ہے تک alguém راعتج کر بڑک jo Samジ serving کہا دیکھئے کہا کہاں سے پڑھا تھا؟orar Где انسہائی سے اب ہاتھ بڑنailing بھان تو پہلے مسئل پر یہ خراب ہو گیا میں نے کہا وہ نہیں جی نا فرض ہے نا واجب ہے نا سنت ہے نا نرفل ہے وہ میں نے کہا یہی حدیثم میں آپ نے کہا دیکھوسن نہ فرض أواجب کچھ بھی نہیں میں نے قیامت میں حدیث پاک میں آتا ہے بخارشتی میں کہ حساب فرائض اور نوافضہ ہوگا فرائض میں کمی ہوگی نوافضہ پوری کی جائے گی تو تقبیر تحریمہ کہاں گنی جائے گی یہ تو نہ فرد ہے نہ باجب ہے نہ نولا نہ سنت ہے جس کا تو اتحاب کتابی نہیں ہے کہیں یہ کہاں گنی جائے گی کیا نہیں کہ یہ حدیث ہمیں نہیں آتی میں نے کہا یہ تو اس کا حکم تھا اب آپ کا امام اللہ وقفر بلاندہ آواز سے کہتا ہے اور مقردی آئیستہ آواز سے کہتا ہے یہ ٹھیک ہے لیکن صرف ایک حدیث دنیا کی کسی کتاب سے نکال دیں کہ امام کے لئے یہ تقبیر تحریمہ بلاندہ آواز سے سنت اور مقردی کے لئے آئیستہ آواز سے اب یہ غالیت نہیں ہے ان کا روز کا عمل ہے لیکن یہ حدیث میں نہیں آتا ہے جیسے مچر کا حدیث میں نہیں آتا ہے اب یہ کہاں سے لیتے ہیں اسی باتے تو کہنے لگا جی یہ حدیث تو نہیں آتی کہتا ہے لیکن ٹھیک ہے میں نے کہا آپ تاؤہد آئیستہ کرتے ہیں یا بلاندہ آواز سے کہنے لگے جی آئیستہ کرتے ہیں میں نے کہا یہ کوئی حدیث فرید اس کے کوئی مضبوع حدیث نہیں ہے کہنے لگا جی یہ حدیث تو نہیں آتی میں نے کہا آپ جب اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو آمین بلاندہ آواز سے کہتے ہیں آئیستہ کہنے لگے جی آئیستہ کہتے ہیں میں نے کہا یہ حدیث دکھا دیں کہ اکیلے آدمی کے لیے آمین آہستہ کہنا سنت ہے یہ ایسی حدیثوں پر نہیں آتی میں نے کہا آپ کے مقدی چھے رکھوں میں آمین ننصحی کہتے ہیں گیارہ میں آہستہ کہتے ہیں یہ مقدی کے لیے سریح حدیثوں اور چھے گیارہ کا فرق پسی حدیث میں لگا دوں ملی کہ چھے میں بلند آواز سے سنتا گیارہ میں آہستہ آواز سے سنت ہے میں نے کہا آپ رکوع کی تصویحات بلند آواز سے پڑھتے ہیں ئے نہیں اچھتا کہہ ہماری مرضی değildی جترہ پر زب Van نے نہیں برضی کی بات نہیں آیاں اگر میں کہوں گا کہ اچھتا آدستہ آواز سے پرکو آپ کہیں گے حدیث اگر میں کہوں گا گولاندہ آ microsuit آ پ سی بہتے ہیں آپ کہیں گے حدیث سنا تو میں رکع で کہا پھر حدیث امانگول گالبارت نہیں دوں گا ہے جی حدیث نہیں آتی اگر میں نے کہا آپ اسے پہلے اسے دو دلائل سے قرآن اور حدیث اب یہ تیسری دنے بھی آگئی میری مرضی لوگوں کو آپ دو دنے بتاتے ہیں اور آج یہ اپنی مرضی تل رہی ہے نہ قرآن آ رہا ہے نہ دیتر آ رہی ہے کیوں آپ لوگوں کو دھوکت دیتے ہیں بہر رہا میں نے آٹھ دس سوالات پوچھے وہ سوالات میں نے لکھی ہوئے ایک آگل پر آپ کو رزیز کروانے ہیں ان کو اور یہ آسان طریقہ ہے نہ غالی دینے کی ضرورت نہ پوچھے ہم حدیث پرتے ہیں حدیث پر عمل کرتے ہیں حدیث بیان کرتے ہیں ہاں یہ حدیث سنا دیں یہ سنا دیں یہ سنا دیں اور اگر وہ حدیث تو سا ہی سکتے میں نے وہ مسائلے کے جو حدیث میں نہیں آتے آپ اگر نہ سنا تکے تو بھی ہم ان کو غالی دینے صرف اتنا کہیں گے کہ انگریز کے آپ نے نام آئید حدیث اراد کر آیا تھا یہ اس کو باپ گھج دیں اس کو بچارے کوئی کیا بزنے ان کو حدیث آتی ہے یا نہیں آتی ہے وہ فکیر باری خات لکھ دیں گے جب بھی آپ ان سے کوئی موضوع متین کریں مکمل نماز کا متین کریں کیونکہ مکمل نماز پر جب یہ مسائل آئیں گے اور سب کو پتہ چلے گا کہ اس مسئلے کی حدیث ان کو نہیں ملی جس طرح کوئی کہے کہ میں صرف قرآن کو مانتا ہوں حدیث کو نہیں مانتا تو اس سے لنے کی ضرورت نہیں سکا کہ اصل ہم نے پوچھے آپ قرآن سے دکھا پیجے اگر وہ قرآن سے ساری نماز ثابت کر دے تو ہم اس کے ساتھ ہیں کیونکہ ہمارے جی کے بھی پہلا نمبر قرآن کا ہی ہے اور اگر وہ قرآن سے ثابت نہ کرے تو اس کا عمل بالقرآن کا دعویٰ بالکل غلط ہے جو نماز ثابت نہیں کر سکتا اس کا عمل بالقرآن کیا ہے اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ ہم فرقہ وغیرہ کو نہیں مانتے قرآن حدیث سے سب کو ثابت کریں گے تو بس طریقہ یہی ہے کہ اچھا بھی ٹھیک ہے بس نماز سننے شروع کر دیں اللہ حق بس ہر چیز پر چار سوار پوچھتے جائیں پہلا یہ کہ اس کا حکم کیا ہے فرض ہے ناجب ہے سنت ہے جو حکم بیان کریں اسے کہیں کہ یا قرآن میں دکھاؤ یا حدیث میں دکھاؤ یہ بات غیرمثل کے بس کی نہیں دوسرا سوال ہر ایک چیز پر یہ پوچھتے جائیں کہ یہ آہستہ پڑھنا سنت ہے یا بلاندہ آواز سے پڑھنا سنت ہے اگر وہ کہے آہستہ پڑھنا سنت ہے کہ یہ حدیث دکھا دو اگر وہ کہے بلاندہ آواز سے پڑھنا سنت ہے تو آپ کہیں حدیث دکھا دو تیسرا کہ اگر کوئی شخص بھول کر سنا کی جگہ آتا ہے یاد پڑھ لے بھول جاتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی اگر وہ کہے ہو جائے گی تو بھی حدیث میں صاف دکھاؤ کہ سنا کی جگہ آتا ہے یاد پڑھنے والے کی نماز ہو جائے گی اگر وہ کہتا ہے نہیں ہوگی تو جی حدیث میں دکھاؤ کہ سنا کی جگہ آتا ہے یاد پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوگی اور کیوں تھا یہ کہ اگر بھول کر رہ جائے کسی سے تو سجدہ صاحب سے گزارہ ہو جائے گا یا نہیں اگر وہ کہے کہ سنا چھوڑنے سے سجدہ صاحب کر لو تو گزارہ ہو جائے گا تو تو یہ حدیث میں دکھا دکھا اگر وہ کہتا ہے کہ سجدہ صاحب سے گزارہ نہیں ہوگا تو تو یہ حدیث میں دکھا دکھا یہی چار سوال سنا پر یہی چار فاسعہ پر یہی صورت پر یہی آمین پر یہی رکو سجدہ کی تصویر پر دیکھئے اتنا آسان طریقہ منادرے کا ہے گار مکلدین کے ساتھ نہ کسی کتاب کی ضرورت نہ کچھ انہوں نے ثابت کرنی اپنی نماز لیکن کام صرف یہ نہ سمجھے کہ نسخہ سستہ دے لیا ہے آپ کو اس کو بے قدر سمجھے یہ نسخہ اتنا قیمتی ہیں کہ آپ یہ استعمال کر کے دیکھیں انشاءاللہ والعزیز وہی گار مکلد جو دن میں پانچ مرد وہ آپ کے پاس آیا کرتا تھا نا جب آپ کسی گلی میں قدم رکھیں جب آپ کو دیکھے گا تو اسی طرح بھاگے گا جیسے عزب تمہر کو دیکھ کر گار مکلد بھاگ جائے گا جن کو آپ یقین کریں تو یہ کتنا ساتا اور سستا نسخہ ہے تو خلاتا یہ ہے وقت ہو رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہنبیوں کی ہوتی نہیں کیوں بھلا کہتے ہیں ابھی بھول گیا آپ تو یہ وہ شیطان کی کارنم پورا کرنا نا حدیث کا وہ جو بس سے ڈالا ہوالا ہے کہ نہیں ہوتی نہیں ہوتی نہیں ہوتی بس اسے ڈالا نماد تو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ رات دن کہتے ہیں ہنبیوں کی نواز ہوتی نہیں اب ہم کہتے ہیں کہ اچھا آپ سنا دیں اور سکھا دیں ساری تو کہتے ہیں ہمیں آپی نہیں یہ ہے چھارا جگڑا یہ کہتے ہیں ہنبیوں کی ہوتی نہیں ہم کہتے ہیں کوئی بار نہیں دیتے آپ کو آپ ذرا سنا دے ساری نواز اور ہمیں سکھا دیں اور ہر بات پر چار چار باتیں تو ایک ہے لگا جی ہم تو پہلے غزو سے شروع کریں گے میں نے کہا غزو کی سنتیں کتنی ہیں یہ تو مجھے نہیں آتی اچھا تو میں نے کہتے ہیں یہ کہتے ہیں یہ فقعہ کی صلاحہ میں نہیں مانتا میں نے کہتے ہیں ٹھیک ہے میں بھی آپ کو محجسیل کی صلاحہ نہیں ماننے دوں گا لیکن مناظرہ کتم نہیں ہوگا میں نے کہا اچھا پہلے آپ نے تین مرتبہ ہاتھ دھوئے میں نے کہا ہاں میں نے کہا اگر کوئی نام دھوئے غزو ہو جائے گا یا نہیں اب وہ سوچنے لگا میں نے کہا اگر ہو جائے گا تو حدیث سنا دو اگر نہیں ہوگا تو وہ کلی تین مرتبہ کی اگر کسی نے نہیں کی بھول گیا کلی غزو ہو جائے گا یا نہیں اگر وہ کہتا ہے ہو جائے گا حدیث سنا کہتا نہیں ہوگا تو تو بھر ٹھیک ہے آپ غزو پر بات کر لیں وہ کہتا ہے یہ کوئی باتیں ہیں کرنے کی میں نے کہا اور کونسی باتیں پتی ہیں کرنے کی جن کو دین کا ایک مسئلہ نہیں آتا بیچاروں کو وہ گلدیاں نکالتے ہیں سیدنا امام آدم اکو عزیزہ رحمت اللہ رحمت وہ ادرازات کرتے ہیں صاحبِ ہدایہ پہ وہ کہتے ہیں کہ گاؤں میں ایک پر کراہیاں نہیں آرہیاں بجارہ تو پرانے بزرگ موجود تھے علاقے میں لوگ ان سے مجھے توسے یہ پڑا پریشان بھئی مجھے کوئی اس مولوی نہیں سمجھتا اس نے پہلے تو مستوں کے اعلان شروع کیا بھی میں آمی پار کر آیا ہوں گا اس پر مطرح پوچھ لیا کرو وہ لوگوں نے سوچا کہ چلو بھی تیری باری آگے تو پوچھیں ہم بھی تو بڑے بزرگ بیٹھے ہیں پھر اس نے شروع کیا کہ مقام پر جاکر رہا رکھتے ہیں صاحب میں پاری جو تحصیل ہوں کہ مطرح پوچھنا ہوں تو پوچھنے صاحب نے کہ بھئی ضرور تھو بھی تو موپی صاحب بیٹھے ہیں ان سے پوچھ رہیں گے بڑی نانزا بھی ہے میرے ساتھ آپ اس نے سوچا کہ یہ مولوی ہیں اور یہ لوگ اس طرح تو قابو نہیں آئیں گے وہ صبح جناب مدرس کے سامنے کھڑا ہو گیا بچے قرآن پر رہے ہیں ایسے جب وہ چھوٹی ہوئی وہ بھاگتے ہوئے نکلے تو ایک بچے کو پکڑا ہے کیا پڑتے ہیں اس نے کہا دوسرا پارا پڑتے ہیں کلمہ آتا ہے یہ آتا ہے سناو یہ کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ غلط ہے یہ صحیح کیا ہے صحیح لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ اب جناب اس سارے علاقے میں شہد ماتی ہے کلمہ میں باؤ پڑ گئی ہے وہ باؤ بیماری ہوتی نا ایک ریفی اب اس سارے علاقے میں شہد اب وہ حضر درستے والے کہیں کہ یہ غلط کہتا ہے وہ کہے کہ مناظرہ کر لو مناظرہ مقرد ہو گیا لوگ کٹھے ہونے شروع ہو گئے اس گاؤں والے ہی باؤ گیا آ رہے ہیں کہ کیا ہوا بھی کلمہ میں باؤ پڑ گیا وہ نکال نہیں ہے ادھر سے آ رہے ہیں کلمہ میں باؤ پڑ گیا ہے وہ نکال نہیں ہے جب سب ہی کٹھے ہوئے علماء حضرات نے پوچھا کہ ہم سب بات کیا ہے اس نے کہا بات کچھ بھی نہیں ہے باؤ گرہ کچھ نہیں کلمہ میں صرف یہ میں بتانا چکتا ہوں کہ آپ لوگ نائم صافی کرتے ہیں میں بھی آگر علم ہوں آپ میرے پاس کی دو چار آدمی مسئلہ پوچھنے کے لیے بھیجیا کریں ورنہ روز کوئی نے کیوں باؤ ڈالتی رہے گی تو یہ بیچارے اپنا تعرف کروانے کے لیے بھی تو کچھ کر دی رہتے ہیں بیچے باتی کہہ دیں گے کہ پلاں مسئلے کی تو حدیث نہیں ہے پلاں مسئلے کی تو حدیث ہی نہیں ہے جیسے یہ شاکل حدیث پیدا ہے ساری ریزیں پڑ کر رہتے ہیں بہرحال جب بھی موضوع ان سے رکھیں مکمل نماز کا موضوع رکھیں وہ موضوع اور وہ شرائط بھی میں نے لکھ رکھی ہیں وہ آپ کو رسکر کروالیں جو کروا سکتے ہیں جو نہ ان سے نکل کر لیں اور اب تو کتنا میں نے سستہ کر دیا ان کے ساتھ مناظرہ جیسے غیر مکلدین نے لڑکوں سے ہمارے علماء کو پریشان کروایا تھا اب ہر جگہ حدیث کی کتابیں نہیں ہوتی لڑکا جا کے بیرتا ہے یہ حدیث دکھا دو یہ حدیث دکھا دو الحمدللہ میں نے ایسے سوالات مرتب کر دیئے ہیں کہ آپ لڑکے کو پیجیں گے ان کے مناظریات مرشاکر حدیث کے پاس کہ اگر یہ حدیث سنا دیں تو وہ کہے گا کہ یہ حدیث نہیں ہے ادھر ادھر کی باتیں کرے گا اب بھی اگر آپ اس سے فیدہ نہ اٹھائیں تو پھر یہ آپ کی مرضی ہے بہرحال اسلامی وائز ڈیجیٹل ساونڈ سٹوڈیو پاکستان میں اسلامی ریکارڈنگ کے لیے منفج ادارہ تلاہر خمدونات نظمیں اور تقریر ڈیجیٹل سٹوڈیو میں اور دینی استعمال کی سٹوڈیو پارٹی میں ریکارڈنگ اور آڈیو پیسٹس کو سیڈی میں کنورٹ کروانے کے لیے میاری ادارہ اسلامی وائز رابطہ کے لیے پوسٹ باکس نمبر پندرہ سو تین نشاط آواز فرسل آواز فون نمبر صفر تین سو تیتیز چھ پانچ دو پانچ تین ساک صفر تین ساکتی ہیں سو تین